اسلام علیکم جی کیا حال چاہلیں آپ کے میں ہوں میں عوش نظیر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی اید میک اپ لے سب سے پہلے میں نے اپنے فیس پر روز وارٹر سپریہ کیا اچھا یہ روز وارٹر سپریہ کرنا چاہیے یا پھر موں کو تھوڑا سا گھیلا کر لینا چاہیے تھنڈے پانی سے یا برف کی کیوبز لے لیں اس کے بعد میں نے پھر پرائمر کا ایک ڈروس لے لیا اور پورے فیس پر میں اپلائی کر رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹی زون ایڈیا پہ میں ضرور لگاتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے پوز بند ہو جائے اور میک اپ اچھا سا سیٹ ہو جائے اب میں نے پورا فیس اپنا بیس کے لیے تیار کر لیا ہے اور اب میں بیس منا رہی ہوں یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں مسرد مسپکا فاؤنڈیشن یہ میں نے ایک ہی ڈروپس لیا یہ بہت اس کی بہت ہیوی کفریج ہے تو اس لیے ایک سے دو ڈروپس تو کافی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بریش سے پھلا دیا پورے فیس پر اور پھر میں اس سے ہلکا ہلکا سا پریس کر رہی ہوں اچھا یہ مسرد مسپکا فاؤنڈیشن بہت اچھا ہے اس کی بہت ہیوی کفریج ہے لیکن آرام سے آٹھ سے دس کھنٹے یہ فیس پر اچھے سا سٹیک کرتا ہے تو یہ ہم جیسے کوئی فنکشن ہو یا پھر آج کل گرمیوں میں یہ لگا لیں تو بہت اچھی سی بیس بن جاتی ہے یہ تھوڑا لانگ لاسٹنگ ہے بہت اچھی بیس بن گیا میرے اسٹین کا یوز کر رہی ہوں میں یہاں پہ کنسیلر دارک سرکل کے لیے آج کل مجھے تھوڑے دارک سرکل زیادہ ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں یہ یوز کر رہی ہوں میں نے ہلکا ہلکا سا صرف دارک سرکل کے ایریا میں لگا لیا ہے اور اس کو میں فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں بیس کے بعد میں یہ یوز کر رہی ہوں اور میرے اچھے سے دارک سرکل بھی کور ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا آپ نے ٹیپ کرنا کرنا اور اس کے بعد آپ میں فیس پاؤڈر لگا رہی ہوں اور آج کل گرمیاں یہ تو مست ہیں یہ میں کوئی سب ہی یوز کر لیتی ہوں یہ تھوڑا سا میرے زیادہ ہی لگا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے بیرس سیٹ ہو جائے میری یہ لگا کے اپنے پرس میں ساتھ رکھیں اگر اید والے دین آپ کہیں جاتے ہیں اگر بیس سیٹ کرنی پڑے تو آپ کے پاس فیس پاؤڈر تو مست ہونا چاہیے آئی شیڈو میں میرے پاس یہ ریدہ زین کا پیلٹ ہے اس میں لائٹ اور ڈارک سب کلر ہیں اور یہاں آئیس کے اوپر پھر میں دوبارہ سے کنسیلر لگا رہی ہوں ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں دونوں طرف اور اسے میں فنگر سے اس طرح ہلکی سی میں بیس بنا رہی ہوں آئیس کے اوپر بھی تاکہ آئیس شیڈو کے لیے آئیس کی بیس اچھے سے بن جائے اور آئیس شیڈو لگانے سے پہلے ہلکا سا کنسیلر ضرور لگانا چاہیے اچھا یہاں پہ میں گولڈن اور پنک دونوں شیڈو میں سے کوئی ایک لینا چاہ رہی تھے پھر میں نے سوچا گولڈن تو میں ہر ٹائم ہی یوز کرتی ہوں تو آئی میں تھوڑا سا پنک لے لیتی ہوں یہ میں نے پنک ہیٹ اپلائی کر رہی ہوں دونوں آئیس پہ اچھا یہ بہت لائٹ سا ہے یہاں کیمرے میں شاید تھوڑا ڈارک آ رہا ہوگا اچھا شیڈ آئیس پہ لگا کے اچھی طرح بلینڈ کرنا چاہیے جتنا ہم بلینڈ کریں گے اتنی اچھی آئیس بنیں گی اور شیڈ جتنا اچھا بلینڈ ہوتوں کو اتنا ہی اچھی لگے گا یہاں پر میں نے پنک شیڈ بلینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہلکا سا گولڈ سلور سا کالر لے لیا اور یہ آئیس کے کورنر پہ اس طرح میں ہمیں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سے بلینڈ کر رہی ہوں دوسری آئیس میں بھی کورنر پہ لگا دیا دوسری آئیس میں اس پہوں پہ میں آئیس م pilنڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھا سے فکر سے بلینڈ کر رہی ہوں اسی پنک شیڈ کو میں آئیس کے نیچے بھی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف ہاف دونہ درہ بلکل نیچے آئی لیشز کے دونہ درہ یہ دیکھیں اس سے تھوڑی آنکھ کھولی کھولی لگ رہی ہے اور اب میں لگا رہی ہوں مسکارا یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ سے چھ دفعہ ایک آئیس پہ اسی دنہ دوسری آئیس پہ بھی اچھی سی مسکارا اچھا سا کوٹنگ کرنی ہے اچھا میں اگر کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں آئیس پہ کچھ لگاؤں تو میں اچھا سا مسکارا لگا لیتی ہوں اور باقی کچھ لگا دیں بھی ضرورت نہیں دی مسکارا اچھا لگا ہو تو آنکھ کھولی کھولی لگتی ہے بے شک ہم شیئرڈ یا کاجل وغیرہ نہ لگائیں تو مسکارا لگا لیا کبھی کبھی تو بہت اچھا جا اچھا مسکارا لگانے کے بعد آنکھ کا میک اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہمیں لگا رہی ہوں لائن ہے پورا میک اپ میں بہت شیشے کی دیا سارا موبائل میں دیکھیں اور اب میں لائنے لگا رہی تھی یہاں پہ میں نے شیشہ لے دیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکی سی میں آنکھ کے ساتھ بلکل آنکھ کے ساتھ ساتھ لائن لگا لی اور کورنر سے ہلکا سمینے سے موٹا کر دیا اسی طریقے سے ہمیں دوسری آئیس پہ بھی لگا رہی ہوں اس کو زیادہ موٹا نہیں کر رہی گرمیاں ہیں میں نے شیشہ لگا رہے ہوئے اس لئے لائنر میں تھوڑا پتلا سا ہی لگاؤں گی یہ دیکھیں ایسے لائنر بھی میرا لگ چکا ہے اس کو میں آپ سیٹ کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں بلاش ہون پنگ چیر یہ دیکھیں ہاں پہ میں بلاش ہون لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے زیادہ ہی لگایا ہے کیونکہ میں اید والے دن بس ایک دفعہ ریڈی ہو جاتی ہوں پھر میں گھر میں اور بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہوں تو وہ پھر خودی لائٹ ہو جاتا ہے لپسٹک بھی اور بلاش ہون یہ دیکھیں اس طرح سے اور اکثر اس طرح کا میک اپ میں اید کی شام کو کرتی ہوں کیونکہ اید کی شام کو یہ ہمارے گر گیسٹ آرہی ہوتے ہیں یا پھر ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں پنک کلر کا لپ گلوز اس طرح سے میرے ہوت اور ڈرائے تھے تو پھر میں نے یہاں پہ میں گلوز یوز کر رہی ہوں اور میں آج کل اپنی ماما کی طرف آئی ہوئی ہوں پوری اس ویڈیو میں مجھے میری سسٹر اور آئیزہ نے بہت ڈسٹرپ کیا بہت مشکل سے یہ میں نے میک اپ کیا آئی شیڈو میں سے ڈارک باؤن سا میں نے کلر لے لیا اور اس سے میں نے آئی بوکو سیٹ کر لیا میری میک اپ لوگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بینگلز بھی مہندی ہیں ایت کا تو مزہ ہی بینگلز اور مہندی سے آتا ہے یہاں پہ آج میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں